ہیلو فرنڈز آپ سب ہی کا ایک بار پھر سے اس وقت ہے راجمیتی ایکسپرٹ میں اور آج ہم ایک نئے ٹوپک سروی کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم پڑھیں گے راجستان کے پروشکار اور شمان جو راجستان میں حال ہی کے دنوں میں جو پروشکار اور شمان دیئے گئے ہیں ان سب کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہ آج ہم کیشن کے فورمیٹ میں دیکھیں گے سب سے پہلے 6 اگست 2021 کو کیندری منتری وندھن یوزنہ میں اُبھرتے راجے کا پرثم پروشکار کسے دیا گیا ہے لگ کیندر کے منتری کے دوارا وندھن یوزنہ میں اُبھرتے راجے کا پرثم پروشکار کس راجے کو دیا گیا ہے تو راجستان کو دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وندھن یوزنہ ہے اس میں ہمارا راجہ فرسٹ پلیس پہ ہے پرثم ستھان ہے پردیش کے کس صرف کلاکار کو پندرہ جولائی 2021 کو نائی جیریہ یہ دھیان رکھنا ہے نائی جیریہ کے ورلڈ جینئیس ریکارڈ سے سمانت کیا گیا ہے تو کنے کیا گیا ہے اندر سنگھ قدرت کو مینہ کاری کندن کی کلامیں اندر سنگھ قدرت جو ہیں یہ جیپور کے رہنے والے ہیں اور ان کا پریوار کافی دستوں سے یہاں سیوہ میں لگا ہوا ہے لگ بگ سولوی شدی سے یہاں جیپور میں رہ کے سونے اور چاندی کے جو آبوشن ہوتے ہیں ان کے اوپر مینہ کاری کا کاریے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بروشکار کس کے دوارہ دیا گیا ہے تو نائی جیریہ کے دوارہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے نائی جیریہ کے دوارہ ورلڈ جینئیس ریکارڈ کنے ملا ہے اندر سنگھ قدرت کو مینہ کاری کے لئے ٹھیک ہے کوٹا کی رہنے والی یوہتی جنہیں 29 جون 2021 کو 35 ڈائینا پروشکار پردان کیا گیا ہے تو پلک سرما یہ ڈائینا پروشکار یہ جو ڈائینا جو ہیں یہ ویلز کی دیونگت راجکماری ہیں جن کا مطلب ندن ہو چکا ہے یہ ویلز کی راجکماری ہیں ٹھیک ہے یہ دھیان رکھنا یہ ویلز کی راجکماری ہیں ڈائینا جن کے نام پر یہ پروشکار دیا جاتا ہے ڈائینا پروشکار اور یہ راجستان کی پلک سرما کو دیا گیا ہے ٹھیک ہے 23 ورش یہ پلک سرما اور ان کے ساتھ ہی یہ پروشکار نئی دلی کی سنا مطر کو بھی دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ سے اگر آپ سے اگر راشترے سطر پر پوچھا جائے تو پلک سرما اور سنا مطر اور صرف راجستان کیلئے پوچھا جائے تو پلک سرما پردیش کی ویاکشاتا جنہیں سنیوت راشتر شنگ کے یو این نی سی سی ڈی دوارہ لینڈ فور لائف آورڈ پردان کیا گیا ہے تو یہ ہیں شام سندر ٹھیک ہے یہ ڈنگر ڈنگر وشو ویڈھیالے کے پروفیسر ہیں شام سندر جانی ان کا پورا نام ہے شام سندر جانی ٹھیک ہے انہیں یہ پروشکار دیا گیا ہے یہ پروشکار پرتی دو ورش میں ایک بار دیا جاتا ہے اور انہیں یہ پروشکار کس لیے دیا گیا ہے ایسا کچھ پوچھا جائے تو یہ پسچمی راجستان مروستل میں پیڑ کو پریوار کا حصہ بنا کر جمینی سطر پر شکار آتمر بدلاؤ لانے میں لگے ہوئے ہیں اس کے لیے انہیں یہ پروشکار دیا گیا ہے ٹھیک ہے پروشکار کا نام ہے لینڈ فور لائف آورڈ اس سے آگے چار اپریل دو جاری کس کو کے کے بڑلا فانڈیشن یہ ایک فانڈیشن ہے کے کے بڑلا فانڈیشن کے دوارہ گھوسیت کیے گئی تیسوے بیہاری پروشکار کے لیے چین کیا گیا ہے تو کن کا چین کیا گیا ہے موہن کرشن بورا کا اور یہ ان کی جو پستک ہے یا کرتی جسے ہم بول سکتے ہیں اس کے لیے ان کا چین ہوا ہے اور اس کا نام ہے تسلیمہ سنگرش اور ساہیتے تو اگر آپ سے ایسا بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ موہن کرشن بورا کو بیہاری پروشکار کس کرتی کے لیے دیا گیا ہے تو کس کرتی کے لیے دیا گیا ہے تسلیمہ سنگرش اور ساہیتے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے تین فروری دو جاری کس کو کس پردیش واسی کو سارو جنک نتی میں سرانیہ یوگدان کے لیے سکوت چیلنجر اوارڈ سے سمانت کیا گیا ہے تو یہ کیا گیا ہے پردیپ مہتا کو ٹھیک ہے آپ یہ دھیان رکھنا کی اس میں کیا پوچھا گیا ہے آپ سے جیسے یہاں پوچھا گیا ہے سکوت چیلنجر اوارڈ ٹھیک ہے تو یہ دیا گیا ہے پردیپ مہتا کو ابھی اس میں اس کے بارے میں اور کوشن آئیں گے تب ہم اور ڈسکس کریں گے بیس فروری دوہ جاری کس کو سکوت چیلنجر اوارڈ پردان کیا گیا ہے تو یہ کس کارے کرم کو کیا گیا ہے سوچ بھارت مشن کو جو گرامین ہے یہاں پہ صرف آپ سے اتنا سا فیر بدل کر کے آپ کو اگل بنایا جا سکتا ہے گرامین کی جئے یہاں سہری لکھا آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور آپ سمجھیں گے کہ سوچ بھارت مشن ہے اور آپ سہری کو ٹک کر دیں گے جبکہ ایسا نہیں کرنا ہے یہ سہری نہیں ہے یہ گرامین ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہمیں آپ کو بتا رہا تھا سکوچ سلور اوارڈ ہے اور یہ ہے سکوچ چیلنجر اوارڈ ان دونوں میں ڈیفرینٹس ہے اس کو آپ تھوڑا سا دھیام سے دیکھ لینا اس کے بعد ہے 20 جنوری 2020 کو پردیش کے کس ویباغ کو سکوچ سلور میں سکوچ آرڈر اوارڈ میریٹ سے نواز جا گیا ہے مطلب یہاں سکوچ سلور بھی دیا گیا ہے اور سکوچ اوارڈ آف میریٹ بھی دیا گیا ہے یہ کسی دیا گیا ہے یہ دیا گیا ہے سمیکت بالوکاس بھی بھاگ کو اگر آپ سے صرف اتنا پوچھا جائے کہ سکوچ سلور اوارڈ کسی دیا گیا ہے تو سکوچ سلور اوارڈ دیا گیا ہے سوچ بھارت مشن کو گرامین کو اور اگر سکوچ سلور اور سکوچ آرڈر آف میریٹ دونوں پوچھا جائے تو یہ دیا گیا ہے سمیکت بالوکاس بھی بھاگ کو جنوری دوہزار اکیس کو گوشت کیے گئے دیش کے سروچ ناغرک شمانوں میں شمار پدھم سری سے پردیش کے کتنے ناغرکوں کو شمانت کیا گیا ہے مطلب آپ سے پچھا جائے گی پدھم سری سے کتنے ناغرکوں کو شمانت کیا گیا ہے راجستان کے تو یہ تین ناغرک ہیں شیام شندر پالیوال، ارجون لال سکھاوت اور لاکھا کھان ٹھیک ہے کون کون ہے شیام شندر پالیوال، ارجون لال سکھاوت اور لاکھا کھان ٹھیک ہے ان کے بارے میں تھوڑی اور جنکاری ہم دیکھتے ہیں شام شندر پالیوال جو ہیں یہ کہاں سے بلون کرتے ہیں یہ راج سممند سے بلون کرتے ہیں ٹھیک ہے کہاں سے راج سممند سے اور انہیں کس لیے دیا گیا ہے یہ راج سممند سے اور انہیں یہ پریابرن سنٹرکشن کیلئے دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کا آپ سکرین سوٹ لے کے بھی رکھ سکتے ہیں اور سکرین سوٹ کی جب آپ اس کو یا تو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کریں یا پھر ویڈیو کو بار پار دیکھیں تو زیادہ بیٹر رہے گا کیونکہ سکرین سوٹ صرف موبائل میں پڑے رہ جاتے ہیں ان کا کوئی اپیوگ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ہیں ارجنلال سکھاوت ارجنلال سکھاوت ہیں پالی جلے سے اور انہیں یہ برشکار دیا گیا ہے شاہیتے ویں بھاسا کے لیے کس کے لیے دیا گیا ہے شاہیتے ویں بھاسا کے لیے دیا گیا ہے ارجنلال سکھاوت کو اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہیں لاکھا خان اور لاکھا خان جو ہیں یہ جودپور سے بلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے اور انہیں بھی یہ برشکار دیا گیا ہے کلا کے لیے لاکھا خان کو کس کے لیے دیا گیا ہے کلا کے لیے آرجون سنگھ سے کھاو ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں پالی سے اور انہیں یہ دیا گیا ہے کس لیے ساہیتے وے کلا کے لیے ساہیتے وے کلا اور سب سے پہلے نمبر پہ ہیں شیام شندر پالی وال جو راج سمندھ سے ہیں اور انہیں یہ دیا گیا ہے پریابان سنڈرکشن کے لیے آپ اسے نوٹ کر لیجئے پردیش کے کس ودیہارتی کو پردانونتری راشترے بال پرسکار دوہزاریکس سے سمانت کیا گیا ہے تو یہ کیا گیا ہے آنند کمار کو دوہزار بیس میں ہی نے سپریٹ آف رامانوز فیلوشپ آوارڈ سے بھی سمانت کیا گیا تھا اور یہ جو اوارڈ ہے سپریٹ آف رامانوز فیلوشپ آوارڈ یہ انترہیشتری اسطر پر دنیا بھر میں چودھا ودیہارتیوں کو دیا گیا تھا جن میں سے ایک تھے آنند کمار آج کے لیے اتنا ہی دنیا بھر سپریٹ آف رامانوز